موسیقی اور ساتھ پہ نوٹیفکیشن بیل آئیکن پر بھی کلک کریں مصوا کو مسلم ممالک میں لوگ دانتوں کی سوائی کے لیے استعمال کرتے ہیں مغربی دنیا کے لیے یہ ایک اجنبی چیز ہے لیکن اب جدید سینسی تحقیق میں اس کی افادیت کو تسلیم کیا گیا ہے اسلام نے چودہ سو سال قبل ہی مصوا کی افادیت کے بارے میں بتا دیا تھا اور اس کے فائد کو جدید سینس بھی ماننے لگی ہے تازہ تحقیق میں بتایا گیا کہ موہ میں موجود جراسیم کی وجہ سے جسم کو متعدد بیماریاں لاکھ ہوتی ہیں اور اگر ہمارا موہ صاف رہے تو انسان خطرناک بیماری سے بس سکتا ہے اور مسوا میں یہ خصوصیت موجود ہیں سعودی عرب میں استعمال ہونے والی مسوا کے زدہ تر سلوہ دورہ درختوں سے بنائی جاتی ہیں لیکن یہ ایسے درختوں سے بھی بنائی جا سکتی ہے جو زہریلے نہ ہو ماہر داندان ڈاکٹر سلام صدیقی کا کہنا ہے کہ جب آپ مسوا کو چباتے ہیں تو اس میں سے نکلنے والے عرق کی وجہ سے نہ صرف دانت صاف ہوتے ہیں بلکہ یہ مواد موہ میں موجود جراسیموں کو بھی ختم کرتا ہے اس کا کہنا ہے کہ مسوا کا فائدہ اگر ٹوت برش اور پیسٹ سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ریاز کی کینگ سعود یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مسوا میں انیس ایسے قدرتی عزا پائے جاتے ہیں جو کہ دانتوں کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ مسوا سے نکلنے والی عرقیت کی وجہ سے موہ میں تیزہ بھی مادے کم ہوتے ہیں اور ساتھ ہی خطرناک بیکٹیریاں ختم ہوتے ہیں ان کی وجہ سے دانتوں میں کوڑ نہیں ہوتا دانت مضبوط اور چمکدار ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ان میں مضبوطی آتی ہے دوستو مسوا کا استعمال سنت نبوی ہے اور اسلامی کلچر کا حصہ ہے اگرچہ دانتوں اور موہ کی سوائے کے لیے آج کل ٹوٹ پیسٹ اور ٹوٹ برش استعمال کی جاتے ہیں اور مسلمانوں میں بھی مسوا کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے لیکن جدید سنسی تحقیق اور مغربی سنسدانوں نے یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ دانتوں کے سوائے کے لیے مسوا سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے امریکہ کی مشہور رنگلی کپنی نے مسوا پر تحقیق کی اور جرنل آف اینگری کلچر اینڈ فوڈ کمسٹری میں انہیں شائع کیا ان تحقیق کے مطابق مسوا میں بیکٹریہ کو ختم کرنے کی صلیت بیس فیصد زیادہ ہے اسی طرح سویڈن کے سنسدانوں کی ایک تحقیق جنرل پیروڈو نٹولوجی میں شائع ہوئی جس میں مسوا کے ریشوں کو لوالٹری میں ٹیسٹ کیا گیا سنسدانوں نے معلوم کیا کہ مسوا کے ریشے بیکٹریہ کو براہراز چھوئی بغیر ہی ختم کر دیتے ہیں اور دانتوں کو متعدد بیماریوں سے بچاتے ہیں اسی طرح یو ایس نیشنل لیبرری آف میڈیسن کی ویب سیٹ پر شائع شدہ تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مسوا کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو یہ دانتوں کی صفائی موں کی صفائی اور مسونوں کی صحت کا بہترین ذریعہ ہے اس کے علاوہ بھی متعدد تحقیق میں مسوا کی افادیت کا اطراف کیا گیا ہے ان تحقیق کی روشنی میں مسوا کے مندرجہ زیل فائد واضح طور پر سامنے آئے ہیں دوستو مسواک مسونوں کی بیماریاں پیدا کرنے والے بیکٹریا کو ختم کرتی ہے دانتوں پر جمی میل کی تہا کو ختم کرتی ہے دانتوں کو ان حطات یعنی ٹوٹ پوٹ سے بچاتی ہے مسواک سانس کو ترو تازہ کرتی ہے اور موہ کو صاف رکھتی ہے مسواک کے رشے چوکر ڈنڈی کے متوازی ہوتے ہیں اس لیے دانتوں کے درمیان والی جگہ بہتر صفائی ممکن ہوتی ہے ایک تحقیق مطابق جو لوگ مسواک کے عادی ہیں ان کے مسونوں سے خون آنے کی شکیت بہت کم ہوتی ہے مسواک بدبو کو دور اور موہ کے جرسم کا ختمہ کرتی ہے اس سے انسان بشمار امراض سے بچ سکتا ہے دوستو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکراب بھی کر سکتے ہیں سبسکراب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے سبسکراب کا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کر کے چینل کو سبسکراب کر لیجئے اور ساتھ میں نوٹیفکیشن بیل آئیکن پر بھی کلک کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو آج لگی تو پلیز لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ ویڈیو آسان سے پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں